اسلام علیکم ناظرین ازال نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر کل ٹی آرس پارٹی کے ہیلتھ منسٹر ایٹیلا راجندر کو اپنی منسٹری کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ لینڈ گریپنگ کے کیسز میں انوال تھے اور ایسے چوروں کو ہٹانا بھی چاہیے اور ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی بھی کرنا چاہیے وہیں پر پھر اس کی دوسری جانب ہمارے کانگریس کے خائد چندرین گھٹا کانٹسٹیٹ ایم ایل اے جناب ایسے بن عبید مصری نے میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں ہمارے ایسے بن عبید مصری صاحب نے یہ کہا کہ حکومت تلنگانہ کو چاہیے کہ اور بھی جو بھی منسٹر لینڈ گریپنگ کے کیسز میں انوال ہے انہیں بھی جل سے جل اپنی پوسٹ سے ہٹا دینا چاہیے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عیسہ بن عبید مصری نے میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے کیا کچھ کہا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آزان نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ شہر سے جوڑی ہر تازہ اور اہم خبر آپ تک پہنچتی رہے راجندر کو راجندر ڈیزائن ہوئے اور ہوں سچیپ مینسٹر صاحب نے ان کو مکتوب روانہ کیا گورنن کو اس بارے میں آپ نے کیا ہے جی ہاں میں بھی نیوز میں دیکھا ہوں ابھی کہ ہیلپ مینسٹر تلنگانہ کے اٹلا راجندر جو کوئی لینڈ گریپنگ کے کیسز میں ان کیا ہے اور وہ ثابت ہونے پر انہیں ارزائن دینا پڑا آج ہم کوئیٹ نائنٹین سے لڑ رہے ہیں ایسے ٹیم میں جو ایک ہیلپ مینسٹر ایسے لینڈ گریپنگ کے معاملے میں ان کیا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایماندار لوگ ہے ایسے لوگ ہیلپ مینسٹر ہیں جو آج ہم کوئیٹ میں لڑ رہے ہیں تو ایسے لینڈ گریپرز وغیرہ اگر ہیلپ مینسٹر بنیں گے اور مینسٹر بنیں گے تو ہمارے دیش کا ہمارے اسٹیٹ کا کیا ہوگا بس میں ایک ہی بات کہوں گا بس ابھی ہمارے جو بھی ملک کا یا ہمارے اسٹیٹ کا صرف اللہ مالک ہے کیوں جو ایک مینسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری اس کے اندر اس کے اندر ذمہ داری رہتی ہے وہ ایماندار رہنا چاہیے مگر میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اس دنیا سے بس تھوڑی سی ایمانداری باقی رہ گئی ہے باقی کا صوت ہر کوئی میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسا آپ کرونا کا ٹیسٹ کرا رہے چار میں سے دو کو جو ہے یا ایک کو کرونا کا پوزیٹیو آ رہا ہے وہ ایسا چار ادمی میں اگر ٹیسٹ کرے تو ایک یا دو ایماندار باقی کے دو چور نہیں کر رہے اللہ معاف کرے اور اور یہ جو آہ آپ ہے منٹری ویس پر پریسیڈنٹ ہو تو کیا اخلیتی یعنی جو آخافی جائزات کا توفز بھی کرنا چاہیے تھے نا سی ایمز دیکھئے آخاف یا وقف ووٹ کی جتنے بھی جائزاتیں ہیں میں اس کے لیے کئی مرتبہ چیف منسٹر ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے بھی نمائندگی کیا ہوں محمد صاحب سے اور ایک ان کے ساتھ میرا ایک ویڈیو بھی ہے میں وہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کیا لینڈ گریپ ہو چکی ہے آج بھی ہوئی ہوئی ہے مگر اس کے اوپر کبھی بھی کوئی آواز یا گورنمنٹ کی طرف سے یا وقف ووٹ کی طرف سے وہ زمینہ جس کے اوپر خابض ہیں لوگ ان کو کبھی ہٹانے کی کوشش نہیں کی جاتی ایک سی او جو ریسنٹلی کچھ معاملے میں ان کو سسپینٹ کیا گیا رشوت ثانی کے یا کوئی چیز میں وہ صاحب بھی ان سے بھی جب وہ سی او تھے پہلے میں ان سے بھی مل کے کہا تو وہ کیا کہہ رہے تھے ملوں اگر ایریا ایمیل لے اس کے اندار انوال ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی تو اس قسم کی حکومت یہاں کے ہمارے بیچ چل رہی ہے عوام سے گزارش کرتا ہوں کوئی صحیح حکومت کو لائیں اور اگر حکومت صحیح نہیں آئی تو تبدیل ضرور کریں ایک حکومت جب ہڑ جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈر رہتا ہے اگر ایک ہی جیسی حکومت ایک ہی آدمی کو آپ چھنتے رہیں گے تو وہ آپ کے اوپر حکوم اور ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اب کی بار تبدیل ہی لائیے اور اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا